اسلام علیکم ہارورڈ یونیورسٹی میں تین ایسی کتابیں ہیں جن کا کور انسانی سکن سے بنایا گیا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا اور کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ پانی کے اندر رہنا کیسا ہوگا تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو جی ہاں دوستو میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ اس پیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہتسانی مل سکے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بن سکے تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون ایک عورت ہے جس کا نام ہے بوجانہ ڈینی لو اور اسے ایک ایسی دماغی بیماری ہے کہ اسے سب چیزیں الٹی دکھائی دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنا ٹی وی الٹا رکھتی ہیں تاں کہ وہ اسے سیدھا دیکھ سکیں فیکٹ نمبر ٹو کیم پیک نام کے ایک انسان تھے اور یہ بہت ہی سیریس برین ڈیمج کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور اس کنڈیشن میں انہوں نے بارہ ہزار کتابیں پڑھی ہیں اور یہ جو کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ اس کی ایک ایک لائن کو یاد رکھ پاتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ دو پیج ایک ساتھ پڑھ سکتی ہیں وہ بھی ایک پیج ایک آنکھ سے اور دوسرا پیج دوسری آنکھ سے واو فیکٹ نمبر تھری اگر آپ سردیوں میں بیلونز میں پانی کو رکھو گے اور ان بیلونز میں فوڈ کلر کو ڈالو گے اور اس کے بعد ان کو فریز کرو گے تو پھر جب ان کو پھاڑو گے تو آپ اس طرح کے بڑے بڑے ماربلز بنا سکتے ہو کچھ ایسے اور یہ دیکھنے میں بھی کتنا امیزنگ لگتا ہے فیکٹ نمبر فور ارلی نائنٹینز میں فرینڈز گینگسٹر ایک ویپن کا استعمال کرتے تھے جس کا نام تھا اپاچے ریوالور اور یہ ریوالور تین چیزوں کا کام کرتا تھا جو کہ ایک ریوالور ایک چاکو اور ایک براس نکل اور یہ بہت ہی اثردار ثابت ہوتا تھا ان تین چیزوں کی وجہ سے فیکٹ نمبر فائف ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں سات بریازم ہیں لیکن یہ جو دو بریازم ہیں جو کہ ہیں یورپ اور افریقہ ان کا جو بیچ کے ڈسٹنس ہے وہ صرف 23 کلومیٹرز تو اتنا چھوٹا ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے بہت سی باتیں یہاں ہوتی ہیں کہ ان دو کانٹیننٹس کی بیچ میں ایک بریج بننے والا ہے اور اس بریج کا نام ہوگا سٹریٹ آف گیورتال کراسنگ اور یہ اتنی بڑی بات اس لیے ہے کیونکہ یہ دو کانٹیننٹس کی بیچ میں بننے والا ہے نہ کہ دو کانٹریز کے بیچ میں فیکٹ نمبر سکس ایپل کے ایپ سٹور میں وہاں کم سے کم سات ایسے ایپس ہیں جہاں ایک ایپ 999 ڈالرز کا ہے مطلب انہیں اگر پاکستانی روپے میں کنورٹ کیا جائے تو یہ ایک ایپ ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہے یعنی اس کے اندر سات ایسے ایپس ہیں جو کہ ایک ڈیڑھ لاکھ کا ہے اس کے حساب سے تم میں فیکٹ نمبر سیمن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یونائٹیڈ سٹیٹس کی ہارورڈ یونیورسٹی جو کہ ایک بہت فیمس یونیورسٹی ہے تو وہاں کی لائبریری میں تین ایسی بکس ہیں جن کا کور انسانی خال سے بنا ہے جی ہاں وہ کتابیں ہیومن سکن سے کورڈ ہیں ہے نہ کتنا عجیب فیکٹ نمبر ایٹ کینیڈا کی میکن یونیورسٹی کے حساب سے جو لوگ سونے سے پہلے گیمز کھیلتے ہیں تو ان لوگوں میں ایسی ایبیلٹی آتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو گیمرز ہوتے ہیں ان کو لوسیڈ ڈریمنگ آتی ہے مطلب انہیں خواب میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ خواب بھی دیکھ رہے ہیں فیکٹ نمبر نائن ایک دوہزار دس کی ایک مووی ہے جس کا نام ہے ربر اس مووی میں ایک ٹائر ہے جو بہت سے لوگوں کی جان لیتا ہے یعنی مارتا ہے اور اس ٹائر کا نام ہے رابرت اور یہ رول کر کر کے بہت سے لوگوں کو مارتا ہے اس مووی کا آپ ٹریلر بھی دیکھ سکتے ہو مجھے تو یہ مووی بہت ہی عجیب لگی فیکٹ نمبر ٹین دوستو آن لائن مارکٹ میں ایسے پلز بیچے جاتے ہیں جو کہ گولڈ سے بنے ہوتے ہیں اور اس کا ایک پل ہی ساٹھ ہزار روپے کا ملتا ہے اور یہ پلز بیچنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پلز لینے کے بعد انسانی پوپ گلٹر گولڈ جیسا چمکتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں ہزاروں کی تعداد میں آرڈرز آتے ہیں اور لوگ اتنی مہنگی یہ پلز خریدتے ہیں تا کہ ان کی پوٹی سونے کی لگے کیسی کیسی عجیب چیزیں ہوتی ہیں ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو فیکٹ نمبر الیون کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ رات میں رینبو کیسا لگتا ہوگا تو جی ہم سچ میں رات میں ایک رینبو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں Moon Bow اور یہ بہت ہی Rarely دیکھتا ہے ہمیں اسے دیکھنے کے لئے فول مون دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس کی روشنی میں یہ نظر آتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لئے چاند کے آپوزٹ میں بارش ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ بنتی ہے جس کا نام ہے وارکنگ کارپس سنڈروم اور اس ڈیسارڈر میں پیشنٹ کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں یا پھر ان کا کوئی وجود ہی نہیں اور انہیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے آرگنز یعنی کے لنگز کڈنی ہرٹس ان کو کسی نے چورا لیا ہے فیکٹ نمبر تھرٹین جیپنیز ایجوکیشن سسٹم میں ایک ایسا گریڈ ہے جو کہ اے پلاس گریڈ سے بھی زیادہ ہے اور وہ ہے ایس گریڈ اور یہ ایس گریڈ بہت ہی ریئر بچوں کو دیا جاتا ہے جو کہ اپنی پڑائی میں ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں اور اس ایس گریڈ کو اے پلاس گریڈ سے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے فیکٹ نمبر فورٹین اب یہ جو فیکٹ ہے یہ بہت ہی کام کا ہے کچھ لوگوں کے لیے ایک انسان ہے جس کا نام ہے رابرٹ سی میولز اور یہ نیو یارک میں رہتا ہے یہ ایک پروفیشنل لائن سٹر ہے مطلب آپ کی جگہ یہ لائن میں رکے گا اگر کسی بھی جگہ آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو یہ ہی اس کا پروفیشن ہے یعنی کہ اس کی جاب کہ وہ آپ کی جگہ لائن میں کھڑا ہوگا اور یہ اپنے اس پروفیشن سے ڈیڑھ لاکھ ایک ہفتے میں کماتا ہے تو اگلی دفعہ آپ کو کوئی مووی ٹکٹ لینی ہو یا پھر کسی لائن میں رکنا پڑے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے فیکٹ نمبر ففٹین سارپا سالپ نام کی ایک فش ہے اور یہ ایک ایسی مچھلی ہے کہ اگر آپ اس کا سر کھاؤ گے تو آپ کو ہیلیوس نیشن ہونے لگے گی اور رومن ایمپائر میں اس کے سر کو کھانا ایز ار ڈرگ یوز کیا جاتا تھا یعنی کہ اس کے سر کو کھا کر لوگ نشے میں دوت ہو جاتے تھے فیکٹ نمبر سکسٹین تیوان میں ایک لڑکے کی ڈائبلو نام کی ایک گیم کھیلنے سے موت ہو گئی اور اس کی موت اس لی ہوئی کیونکہ اس نے اس گیم کو چالیس کنٹے بینہ کچھ کھائی پیے کھیلا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ گیمز مت کھیلو کیونکہ too much is too bad فیکٹ نمبر سیونٹین بہاماز میں ایک آئی لینڈ ہے جو کہ انہیبیٹیٹڈ ہے اور اس آئی لینڈ کو پگ بیچ بھی کہتے ہیں اور اسے یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک انٹائرلی پاپولیٹڈ ایریا ہے جو کہ تیرنے والے پگ سے بڑا پڑا ہے فیکٹ نمبر ایٹین ہیومنز یعنی کہ ہم انسان ایسے جانور ہیں جو سپائیسی فوڈ کو انجوائی کرتے ہیں اور دوسرے جانور جیسے ٹائگر، ڈیر، شیپ ان سب کو سپائیسی کھانا پسند نہیں ہے تو یہ سننے کے بعد مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہونے لگا ہے ابھی فیکٹ نمبر نائنٹین اگر آپ کچھ مہینوں کے لیے انٹارٹیکہ میں رہو گے تو یہ آپ کے دماغ کو چھوٹا کر سکتا ہے کیونکہ وہاں پر اتنی ٹھنڈ ہے اور یہ انٹارٹیکہ کے لوگوں کو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہاں رہنے والوں کو وہاں رہنے کی عادت ہے دوستو فیکٹ نمبر ٹوئنٹین سے پہلے ہماری چینل کا ایک ایم ہے جو کہ ہے ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز تو اس ایم کو پورا کرنے کے لیے آپ ہماری مدد کر سکتے ہو اس سبسکرائب بٹن کو دبا کر تو دیر کس بات کی جلدی سے سبسکرائب بٹن دبا دو تو فیکٹ نمبر ٹوئنٹین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ پانی کے اندر رہیں تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کی باڈی ڈل ہونے لگے گی مطلب ابھی جو آپ کا سکن کلر ہے اس سے بھی ڈل آپ دکھنے لگیں گے اور آپ کی باڈی کو ویٹامین ڈی کی کمی محسوس ہونے لگے گی کیونکہ پانی کے نیچے آپ کو سن لائٹ نہیں مر رہی اور آپ کی باڈی پوری کی پوری رنکل سے بھر جائے گی اور پانی کے پریشر کی وجہ سے آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن کم ہونے لگے گا اور آپ کو سانس لینے میں بھی دکت ہوگی تو یہی سب اثرات آپ کی اوپر نما ہوں گے اگر آپ پانی کے اندر رہنے لگے تو دوستو کیونکہ آپ نے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھی تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولیں اور ان میں سے کون سا فیکٹ آپ کو سب سے اچھا لگا نیچے کامٹ کر کے ضرور بتائیں میں ملوں گا آپ سے اگلی نہیں اور ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی